موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمیل اختر غوری سابق ای ڈی سٹینڈرڈ ڈیولپنٹ اینڈ ڈیسیمینیشن پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل ہیلتھ کیر اسٹیبیشمنٹ ناظرین کل سے پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن کی سوشل میڈیا کی دو پوست جو ہیں وہ شیئر ہو رہی ہیں بہت سے گروپس میں اور بہت سے لوگوں نے مجھے فون کیا بہت سے لوگوں نے آڈیو میسیج کیا کچھ نے ویٹس ایپ کیا اور اس پوست کے بارے میں جو ہے وہ بہت سارے سوالات کیے اور میں آپ سے وہ شیئر کر لیتا ہوں پہلے کہ وہ پوست جو ہے وہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ ہے یہ ایم ایس ڈی ایس سرٹیفائیڈ طبیب کورس اچھا آن لائن سرٹیفیکیٹ کورس ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایم ایس ڈی ایس برائے مطب دوہ خانہ تب یونانی کلینکس کورس کا دورانیاں دو ہفتے تین گھنٹے فی ہفتہ فیس فی کورس فی فرد دو ہزار روپے تو یہ کورس کے مقاصد بھی پھروں نے نیچے لکھے ہیں پی ایس ڈی اور دیگر متعلقہ قوانین کے بارے مکمل آگاہی فراہم کرنا اس کے بعد پی ایس ڈی مطب دوہ خانہ ریجسٹر کروانے اور لائسنس حاصل کرنے کے طریقہ کار کے بارے مکمل آگاہی فراہم کرنا پھر تیسے نمبر پہ ہے پنجاب ویلکیر کمیشن کے وضع کردہ خدمات کے کم از کم میار ایم ایس ڈی ایس پر عمل درامت کرنے سے متعلق رہنمائی فراہم کرنا اور چوتھ ہے مطب میں محفوظ ہجامہ سرویسز فراہم کرنے کے میاری طریقہ کار ایس ڈی ایس سے متعلق مکمل آگاہی فراہم کرنا آچھا اب اس میں کورس میں شامل کون کون ہو سکتا ہے اس میں طبیب طبیبہ جن کے پاس نیشنل کون سفا طب سے ریجسٹر فاضل طب والجراہت ڈیپلومہ ایف ٹی جے یا بیچلر آف ایسٹرن میڈیسن سسٹم بی ای ایم ایس کی ڈگری ہو اور ان کا مطب پنجاب ہیلکیر کمیشن سے ریجسٹر ہے اور آن لائن درخواست دینے کے لیے پنجاب ہیلکیر کمیشن کی ویب سائٹ ویزٹ کریں یہ بلکل اسی طرح کا دوسرا بھی کورس ہے اور یہ ہمپیتی سے ریلیٹڈ ہے بلکل جو طب سے متعلق چیزیں ہیں وہی ہمپیتی سے متعلق ہیں اور یہ ہمپیتی کا جو ایڈ ہے یا جو پوسٹ ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں یہ دیکھ لیں تو یہ بھی سیم وہی چیزیں ہیں اچھا اب اس میں لوگوں کے سوالات یہ تھے کہ تو کچھ لوگوں کہنا تھا وہ پوچھ رہے تھے کہ جی یہ کیا یہ کیا کورس ہے اور یہ کیا سب پر لازمی ہے اور یہ سب نے کرنا ہے یا یہ جن لوگوں نے کلینک اگر کلینک اپنا مطب ریجسٹر کروا لیا ہے اور کلینک ریجسٹر کروا لیا ہے اس کو لائسنس مل گیا ہے تو کیا اس نے بھی یہ کورس کرنا ہے اور کیا یہ اس نے کرنا ہے جس کو ابھی لائسنس نہیں ملا اور کیا یہ کمپلسری ہے یا یہ آپشنل ہے تو یہ سارے سوالات تھے جن کے میں نے انہیں جوابات دیئے اور پھر میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اس کو جو ہے وہ ایک ویلوگ کے ذریعے جو ہے وہ تمام دوستوں کے ساتھ میں شیئر کر لوں اچھا میں یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب کمیشن کی ابتدا ہوئی اور دوہزار پندرہ میں جب کمیشن نے ٹریننگ شروع کی تو یہ جو کورس کے نام پہ اب یہ دوہزار روپے لے کے جو کمیشن جو ہے وہ یہ کورس کروانے جا رہا ہے اور دو ہفتے کا نام دے دیا اسے اور چھے گھنٹے کی وہ ٹوٹل جو ہے وہ ٹریننگ ہوگی لیکن اسے دو ہفتوں پہ محیط کر دیا ایک تھوڑا سا اس کا روپ بنانے کے لیے کہ یہ ایک کورس ہے سرٹیفائیڈ کورس ہے یہ ایکچولی یہ وہ ٹریننگ ہے جو کمیشن نے اپنے ابتدائی دور میں تمام ہومی پیس کو تمام اطبعہ کو جو لوگ پنجاب ہیلت کے کمیشن سے ریجسٹرڈ تھے ان کو یہ ٹریننگ کروائی تھی شروع میں کمیشن جو ہے وہ ان پارٹیسپینٹس کو دو ہزار روپے جو ہے وہ آنر ایریا بھی دیا کرتا تھا اور دو وقت کمیشن چاہے پلاتا تھا ایک بہترین لنچ جو ہے وہ ان پارٹیسپینٹس کو کرواتا تھا اور پورا دن جو ہے وہ ان کو یہ ٹریننگ کروا کے اور ان کو بتا کے کہ آپ نے اپنے مطب میں اپنے کلینک میں اپنے ایم ایس ڈی ایس جو ہے وہ کس طرح سے ایم ایس ڈی ایس جو ہے وہ بھیج دیا کرتے تھے اور ان ٹریننگ کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ اسی فیصد لوگ جو ہیں وہ فرسٹ اٹیمٹ میں ہی یہ ایم ایس ڈی ایس جو ہے وہ پورے کر لیتے تھے جو سرویئر جاتے تھے تو وہ یہ دیکھتے تھے کہ اسی فیصد جو ہے وہ لوگوں نے تقریباً سو پرسنٹ کام جو ہے وہ مکمل کیا ہوتا تھا تو پھر کچھ عرصے بعد یہ ہوا کہ کمیشن نے وہ دو ہزار کی بجائے ایک ہزار روپے کر دیا اور کھانا اور چائے اسی طرح سے چلتی رہی پھر کچھ عرصے بعد جو ہے وہ ایک ہزار روپے بھی بند کر دیا اور کھانا اور چائے پہ جو ہے وہ یہ ٹریننگ جو ہے وہ ہوتی رہی اور اس کے بعد پھر جب یہ کووڈ آ گیا تو یہ ٹریننگ جو ہیں یہ موقوف کر دی گئی اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ کووڈ کے دوران جو ہے وہ کمیشن نے آن لائن یہ ٹریننگز کرائیں حکمہ کی اور عطبہ کی اور پھر کچھ عرصے بعد وہ بھی بند کر دی اچھا وہ ختم ہو گئی اور اب یہ کافی عرصہ پینڈنگ رکھنے کے بعد کافی عرصہ وقفہ کے بعد یہ کورس سامنے لائے گیا اور اس میں اب یہ وہی ٹریننگ ہے جو کمیشن پیسے دے کے لنچ کرا کے چائے پیش کر کے کرواتا تھا اب یہ وہی ٹریننگ جو ہے وہ کمیشن پیسے وصول کر کے فیس وصول کر کے اور یہ کینڈیڈیٹس کی ٹریننگ کرائے گا تو یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی بات کہ اتنا بڑا ادارہ ہے چلیں جو ایلوپیتھک ہاسپٹلز ہیں ان کے لیے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ اچھے خواہ سے ان کی ہرننگ ہوتی ہے تو وہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں یہ فیس وغیرہ جو ہے حالانکہ ان کی ٹریننگ بھی جو ہے وہ پہلے اسی طرح سے فری ہوا کرتی تھی اور بلکہ ان کو ان کی جو جو ہاسپٹلز کی ٹریننگ تھی وہ تین روزہ ٹریننگ تھی اور تین روزہ ہوتل کا سٹے بھی پنجاب ہیلت کیر کمیشن کے ذمہ ہوتا تھا تو یہ وہ شروعات کی بات ہے کہ شروع میں جو لوگ تھے جنہوں نے اس کو اس پنجاب ہیلت کیر کمیشن کو شروع کیا تھا ان لوگوں کی یہ پولیسی تھی اور اب جو بورڈ آئے ہیں یا بورڈ کی پولیسی ہے یا کمیشن میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی پولیسی ہے کہ اب صرف اور صرف پیسہ جو ہے وہ موٹو جو ہے وہ بنا لیا گیا ہے وہ آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور انٹی کویکری میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ اگر ڈاکٹر یا طبیب جو ہے وہ نماز پڑھنے گیا ہوا ہے اور پیچھے کسی کو چھوڑ گیا ہے تو وہ اس کو بھی سیل کر دیتے ہیں کہ جی انکوالیفائیڈ جو ہے وہ بندہ پیکٹس کر رہا تھا کیوں کر دیتے ہیں ٹارگیٹس پورے کرنے ہیں جی کہ ملدہ ہے اتنے لوگوں کے کلینک سیل کر دیئے اتنے لوگوں کے مطب سیل کر دیئے اور لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ فیسیلیٹیٹ کرنے والا طریقہ نہیں ہے تو یہ کمیشن کو چاہیے تھا کہ یہ ٹریننگ ہونی چاہیے کیونکہ بے شمار لائسنس جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں رنیوڈ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں لائسنس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اور کیوں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں کہ انسپیکشن نہیں ہو پا رہے ہیں عملہ موجود نہیں ہے ایچ آر نہیں ہے تو یا پھر پروارٹی نہیں ہے کہ ہمیں پیچھ اور یا یہ سوچا ہو کہ ہمیں پیچھ اور حکمہ نے حکمہ نے تو لائسنس جو ہے وہ بہت زیادہ حاصل کر لی ہیں میں نے اپنا ایک پہلے ایک ویلاگ بنایا تھا اور اس میں جو ہے وہ بتایا بھی تھا کہ دوہزار شاید بیس اکیس کا کمیشن کی جو آنویل ریپورٹ ہے اس کے مطابق نائنٹی پرسنٹ سے اباو آہ ہومیپیت اور حکمہ جو ہے وہ ریگولر لائسنس آہ یافتہ ہیں جبکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ تین پرسنٹ اور اس سے کچھ تھوڑا سا زیادہ ہوں گے یہ لوگ گئے ہیں تو شاید ان لوگوں نے یہ سوچا ہو کہ یہ تو پہلے یہ ریڈی بہت زیادہ لائسنس ہے ان کے پاس تو تو اب ان کو کیا ضرورت ہے لائسنس کی تو یہ ایسا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اس کی ٹریننگز ہونی چاہیے بغیر پیسے کی ہونے چاہیے اور ایک اچھا کام ہے کہ ٹریننگ کروائیں گے تو آپ کا کمیشن کا وہ پیسہ بچے گا جو آپ اگر ٹریننگ نہیں کرائیں گے تو وہ جب آپ ویزٹ پہ جائیں گے تو وہ اس کے پاس اس کی امپلیمنٹیشن اتنی زیادہ نہیں ہوگی ایم ایس ڈی ایس کی تو جب آپ ٹریننگ کرائیں گے تو پھر آپ کا وہ جو بعد والے جو کمیشن کے ویزٹس ہیں اس ہیلتھ کیر اسٹیبلشمنٹ کے وہ ایک ہی ویزٹ میں جو ہے وہ پورا ہو جائے گا بعض اوقات کچھ لوگوں کے نہیں ہوتے تو وہ دوسرے ویزٹ میں ہو جائے گا لیکن اگر آپ ٹریننگ نہیں کراتے تو پھر آپ کو بے شمار جو ہے وہ ویزٹس اس کے کرنے پڑیں گے تاکہ جب تک وہ پورے نہیں کرتا انڈیکیٹرز اس وقت تک کمیشن لائسنس جاری نہیں کرے گا تو یہ ایک سلسلہ ہے میری گزارش ہے کہ یہ بے شک آپ یہ ضرور ٹریننگ کرائیں اور ٹریننگ کو آپ نے کورس کا جو نام دے دیا ہے وہ ایک کمیشن نے ایک اٹریکشن پیدا کرنی چاہیے حالانکہ نہ تو آپ اس کورس کو کسی ٹائٹل میں لکھ سکتے ہیں نہ اپنے نام کے ساتھ لکھ سکتے ہیں نہ اپنے بورڈ پر لکھ سکتے ہیں کیونکہ جو یو ایج پریکٹیشنز ایکٹ ہے نائنٹین سکسٹی فائیو کا وہ یہ کہتا ہے کہ جو طب اور ہومیپیتھی سے ریلیٹڈ جو ایڈوکیشن ہے یا جو ڈپلومہ ہے یا جو لائسنس ہے یا جو سرٹیفیکیٹ ہے اسی کے مخفف آپ اپنے نام کے ساتھ اور اپنے ٹائٹل کے ساتھ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں اور باقی کوئی چیز آپ اپنے نام کے ساتھ نہیں لکھ سکتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے جا رہا ہاں جن لوگوں نے لائسنس حاصل کر لیا ہوا ہے ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں انہیں یہ کورس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جو لوگ یہ تیتیس انڈیکیٹر ہومیپیتھی کے یا چونتیس تیب کے انڈیکیٹر جو ہیں جنہوں نے اپنے مدد آپ کے تحت یہ پورے کر لی ہیں انہیں یہ ٹریننگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے انہیں اس کورس میں حصہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں جن لوگوں کے پاس پیسے موجود ہیں اور وہ ابھی انہیں لائسنس جاری ہونا ہے تو پھر وہ اس میں بے شک اس میں حصہ لیں اور یہ کورس جو ہے وہ کریں اور وہ لوگ جو لوگ پیسے افورڈ نہیں کرتے ان کے لیے ہم ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور سلسلہ تو میں نے پہلے سے شروع کیا ہوا تھا اومپیتھک کے انڈیکیٹر جو ہیں وہ میں بیان کر رہا تھا اس میں ویلوگ جو ہے وہ کر رہا تھا لیکن کچھ حالات اور کچھ واقعات اور کچھ انسیڈنٹس اس طرح کے ہوتے رہے کہ وہ پیچھے چلا گیا اور دوسرے واقعات پہ جو ہے وہ ویلوگ جو ہے وہ بنتے رہے ہیں یہ جو نو گھنٹے جو دو ہفتے میں دینے ہیں یہ اس کو مختصر بھی کیا جا سکتا ہے اگر اس میں کہانیاں نہ بیان کی جائیں اس میں ریفرنس اور کانٹیکس جو ہیں وہ نہ بیان کیا جائیں صرف انڈیکیٹرز بیان کیا جائے اور اس پہ عمل درامت کا طریقہ کار اس کی تعمیل کا طریقہ اگر بیان کر دیا جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو گھنٹے سے زیادہ کا یہ کام نہیں ہے ایک ہی نشیست میں ہو جانا چاہیے اور ہم انشاءاللہ اس کو تین ویلوگ کی صورت میں میرا ارادہ ہے کہ ہمپیٹی کے انڈیکیٹرز بھی اور دب کے انڈیکیٹرز بھی تین ویلوگ کی صورت میں جو ہے وہ پورے مکمل پیش کرنے جا رہے ہیں تو جن لوگ جو لوگ افورڈ کرتے ہیں وہ یہ کورس جو ہے بزرور کریں یہ آپشنل ہے یہ وہ کمپلسری نہیں ہے اور جو لوگ افورڈ نہیں کرتے جو فیس نہیں پی کر سکتے یہ دو ہزار کی وہ ہمارا جو ہے اس ویلوگ سے استفادہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو اب تک کے لیے اتنا ہی آئندہ آنے والے ویلوگ تک مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے اردگیر درہنے والوں کا بہت سر خیال رکھئے گا اللہ حافظ